السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اقدس شیخ الحدیث میرے محترم و مکرم استاد حضرت اقدس مولانا محمد انور سائب منصر وی مدیر جامعہ دا اور شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا عبید اللہ خالد دامد برکاتہ ملالیہ اور حضرت اقدس مولانا محمد یوسف افشانی صاحب جامعہ کے اساتذہ حدیث اور معزز علماء کرام باہر سے تشریف لانے والے معزز حضرات عزیز طلبہ اساتذہ کے سامنے نہ زبان ساتھ دے رہی ہے کہ میں کچھ گفتگو غرسکوں نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے ہوش و حواس بالکل وہ جواب دے جاتے ہیں ایسے موقع پر یہ ہے کہ گفتگو کسی طرح میرے لیے ویسے اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے باقی اس سے ہٹ کر کے یعنی میں ارز کر رہا ہوں کہ بالکل دماغ بھی ساتھ نہیں دے رہا اور زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب ان کا حکم ہے آپ کی مبارک چہروں کی زیارت میں نے کر لی اور یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ سکتا کہ آپ کو میں نے اپنی زیارت کرائی آپ کے مبارک چہروں کی زیارت ہو گئی جو ساتھی فارغ ہو چکے ہیں وہ ایک رسمی طور پر جو وفاق المدارس کا ایک نصاب ہے یا درس نظامی کا ایک نصاب ہے وہ مکمل کر کے آج اب اساتذہ آپ کو یہاں سے رخصت کریں گے اور اب اللہ کی بھروسے پر اب آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں گے اب آپ علم سے فارغ نہیں ہو گئے یہ اساتذہ صرف آپ کو اس بات کی سرٹیفیکٹ اور سند دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی استعداد آ گئی ہے کہ آپ ورق کردانی کر سکتے ہیں کتابوں کو کھنگال سکتے ہیں مطالعہ آپ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اب سے لے کر کے بلکہ ابتدائی سے لے کر ایک آدمی آخر دم تک تا حیات جب تک جان میں جان ہے بندہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا تو پھر انشاءاللہ علم اس کے پاس آئے گا باقی یہ کہہ دے کہ وفاق کی سند مجھے مل گئی میں فارغ ہو گیا تو فارغ ہو گیا تو وہ ہر طرح سے فارغ ہے وہ علم سے بھی فارغ ہے وہ اکل سے بھی فارغ ہے وہ سے بھی فارغ ہے آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی میں ادھر پیچھے ایک قبرستان ہے جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی ہستیاں آرام فرما رہے ہیں بس میں بھی انہی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ دیتا ہوں اور بس اور تو کچھ مجھے یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا میرے اندر کچھ بھی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے لیکن اس بندے کو بھی دیکھتا ہوں کہ جس کے سو سال کے آپ کے اخباروں نے تو چینوے سال لکھا حضرت اکدس مولانا عبیداللہ خالد احمد برکاتہ ملال یہ بھی بتائیں گے مجھے جہاں تک معلوم ہے حضرت اکدس نے سو سال سے زائد امور پائی لیکن قربان جاؤں آپ کی اس حمد کو اور قربان جاؤں آپ کے ساتھ کتاب کے لگاؤ کیا کہ کتابوں کے ساتھ لگاؤ کیا اور آپ کے پابندی وقت اور درس و نظامی درس نظامی سے کتابوں سے آپ کا جو تعلق تھا یہ نالائک اس کو بیان کر بھی نہیں سکتا میں ایک دفعہ برادر مکرم مفتی ابو لبابا صاحب میرے ساتھ تھے ہم دونوں اثر کی نماز کے بعد پارک میں حضرت اکدس کسی کتاب کا متعلق کر رہے تھے ہم دونوں کے دونوں حاضر ہو گئے یہاں مفتی ابو لبابا کھڑا رہا میں بھی ادھر کھڑا رہا ہمیں دس منٹ لگے یا بارہ منٹ لگے یہ ہمیں آپ کو یعنی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا دس منٹ سے زیادہ ہمیں وقت لگا حضرت اکدس کو ہم یہاں کھڑے ہیں اور حضرت کو اس کا علم بھی شاید ہم میں سے کسی نے کھنکار رہا بھی ہو لیکن حضرت کو اس کا علم نہیں ہے ایسے کتاب میں بلکل غرق کتاب میں بلکل غرق حضرت سے ملے جیسے پھر یہ کہ مفتی صاحب نے سلام کیا تو حضرت اکدس متوجہ ہو گئے قریب ہم لوگ بیٹھ گئے چائے منگا دیں اور اس کے بعد جو بات کرنی تھی ہم نکلے وہاں سے مفتی ابو لبابا نے بڑی پیاری بات کی بہت پیاری بات کی کہنے لگے کہ مولی منظور متعلق اس کو کہتے ہیں مولی منظور ہم لوگ دس پندرہ میٹھ کھڑے رہے لیکن ہماری آمد کا حضرت کو کئی علم نہیں ہے اس کو متعلق کہتے ہیں اس بابا کو دیکھو کہ کتاب میں کس طرح غرق ہو چکا ہے مولی منظور کس طرح اگر ہم متعلق کر خدا کی قسم ہم علام بن جائے وہ ہمارے لئے ایک نمونہ ہے یہاں جو جامعے کے یہ دوسری شاخ ہے اور اصل مرکز ہے یہاں کبھی کبھی میرے آمد ہوتی ہے ساتھیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی تہیج اور آپ کی تشجیح اور آپ کی ترغیب کے لئے کسی اور آنے والے کی ضرورت نہیں ہے بس ادھر جا کر کے جا کر کے دیکھا کرو کہ رئیس المحدثین سبحان اللہ اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کیلئے مشعل راہ اب آپ یہاں سے فارغ ہو گئے میں استادوں کے سامنے بہرحال اپنے طلبہ کے سامنے جو بات دھورہ دیتا ہوں وہ بھی آپ سے عرض کروں گا آپ ساتھی جو فارغ ہو گئے آپ ہی میرے مخاطب ہے میں آپ سے مخاطب ہوں اللہ باستے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ یہ کر دیں دو رکعت نفل کا احتمام کر لیں صلاة الحاجت ایک پتہ نہیں میرے حضرت اکدس مولانا افشانی صاحب اس سبق کی مجھے اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں دو رکعت نفل پڑ لیں صلاة الحاجت چلتے پھرتے جب آپ فارغ ہو درودوں کا احتمام کر لیں اور رب سے دعا کر رہے کہ پروردگار ہے کسی شعبہ کے اندر ہمیں جوڑ دو بس کسی کام سے ہمیں لگا دو رب شرح لی صدری بالوحی اللہ سینہ میرا کھول دے سینہ کھلتا ہے علوم سے جتنا نمودالہ کروگے جتنی محنت کروگے جتنا علم حدیث اور تفصیل اتنا ہی سینہ آپ کا کھلا رہے گا شرح صدر ہوتا ہی علوم نبویہ سے علوم الہیہ علوم سماویہ سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ علم آپ کے پاس آجا رب شرح لی صدری ویسر لی امری امرت تبلیغ پھر اللہ میرے لئے میدان بھی آسان کر دو کیسے کیسے ہیرو علماء خان صاحب جو جن کو خان افقالات دار علم دیوبند بھیجا کرتا تھا میں ان بلوچ علماء کو جانتا ہوں سبحان اللہ آگ کے شولے وہ دفن ہوگے کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے میدان ان کو نہیں ملا مدرسہ ان کو نہیں ملا میرے بھائی مفتی کفائط اللہ صاحب شاید یہاں موجود ہوں کے والی صاحب مولانا فتم عمد صاحب حضرت اقدس نے خود بتایا کہ اللہ کی قسم میں نے سلیم اللہ بلوچو میں ایسا فسی آدمی اور ذہین آدمی میں نے نہیں دیکھا آج مولی فتم عمد کا نام آپ مجھ سے سنتے آپ فتم عمد کو آپ نہیں جانتے ہوں گے اس کو میدان نہیں ملا موقع نہیں ملا علم میں خوب لگاؤ اللہ کی طرف توجہ اور اللہ کی طرف انعبت اور درودوں کا کسرت سے احتمال اللہ آپ کو میدان دے دے ہم لوگ بہت کمزور ہیں ہم لوگ بہت کمزور ہیں بہت کمزور ہیں آپ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ کی داڑی پکڑ کر کے آپ کو لوگ دھکا دے دیں آپ بدعات کے خلاف بولیں شرکیات کے خلاف بولیں رشوت خور کو جو آپ کو مدرسہ میں پیسہ بھی دے رہا ہے آپ کا مقتدی آپ اس کو ٹوکیں اس کے لئے دل گردہ چاہیے اِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ أَنْ يَتْغَا اے اللہ ہم دونوں نبی ہیں میرے بھائی حارون بھی ہیں لیکن پھر بھی اس بدوقت سے ہمیں اندیشہ ہے کہیں جھپٹ نہ پڑے ہم پر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو ادھر سے اعلان آئے گا لَا تَخَافَ اِنَّنِي مَاكُمَا أَسْمَعُوا وَعَرَا یہ رجوع کرنا ہوگا آپ نبی سے زیادہ بھادر بھی نہیں ہیں آپ اس سے زیادہ متحمل بھی نہیں ہیں درودوں کا احتمام کریں تلاوت کا احتمام کریں خوب محنت کریں اکابر انہیں کچھ چھوڑا ہی نہیں کوئی میدان منطقی کتابوں کی شروعات فلسفہ کے شروعات اردو میں ہر کتاب کے شروعات اللہ کی طرف رجوع کرو راتوں کو اٹھنا ہمت نہیں ہارنا گروگے اٹھوگے گروگے اٹھوگے گروگے اٹھوگے میں نام نہیں لیتا ہوں اس قسم کے مشاہیخ ہمارے جو میزان و صرف پڑھانے کے بھی قابل نہیں پتھرے لیکن ان کو اپنے اکابرین سے رابطہ رہا درستدریس کے دوران آج پتا نہیں میرے اساتحظہ کوئی اس کا علم ہے یا نہیں ہے مجھے دور حدیث میں سبق دی ہے نسائی میرے پاس بہت سی چیزیں حل نہیں ہوتی میں حضرت اکدس کے پاس کتاب لے کر کے چلا جاتا فرماتے ہیں کہ مولی منظور کتاب رکھ دو مجھے جگہ بتا دو ایک دو دن کے بعد گیا حضرت بتاتے مطالعہ میرا آگے چلتا رہتا تھا ایک درودوں کا احتمام کریں گے اللہ کی طرف رجوع بھی کریں گے اور میدان اللہ سے مانگیں گے کہ پروردگار ہمارے لئے راستے ہموار کر لیں اور اگر ایک بات کیا آپ مجھے اجازت دے دیں لِللہ فِللہ یہ عربی ٹیچر بننے کی کوشش نہ کرے عربی ٹیکٹر یہ سرکاری کاضی بننے کی کوشش نہ کرے یہ گریجویٹ بننے کی میں حضرت اکدس کی شاید صحیح ترجمانی نہیں کر رہا آپ کہیں گے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا مولی منظور اتنا کھاتا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے شاید کسی کو کوئی شوگر ہو کچھ ہو لیکن یہ کہ دن میں تین تین چار چار مرد وہ کھاتے ہیں ایسا اللہ کھلاتا ہے ایسا پھلاتا ہے کون بدبخت ہے جو آپ کے ہمارے ایک موزن ہے چھوٹے سے اتنا سا ہے وہ ازان دیتا ہے بخدا مہمانوں کو میں نے دیکھا مہمان جب آتے ہیں ہمارے بہت سے مہمانوں کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ایک ازان تو سیکھ لو ایک ازان تو سیکھ لو تین سال میں وفاق کے طرف سے گیا وزارت تعلیم میں وزارت تعلیم وہ کوئی ترجمہ اسکولوں کے انہوں نے مرتب کیا حضرت بخدا یہ برگر پر ان کا گزارہ ہوتا تھا برگر استاذ انہیں بات سنی آپ نے نہیں سنی برگر برگر کھاتے جائیے اور اجلاس کی کاروائی جاری رکھتے جائیے کھاک کھائیں گے برگر وہ اللہ کا مرغی انہوں نے پچھلے سال کی پتہ نے بنی ہوئی ہے کیا ہے باسی قسم کے ہمارے سامنے ٹیبلوں پر کوئی باتروم بھی نہیں ہے جاؤ عذاب 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 کھڑے ہو کر کے آدمی پیش آف کریں بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے طہارت تو کچھ ہے ہی نہیں ہے بس وہ ٹیشو ٹیشو ہے بس اسی ٹیشو سے نہ استنجے کی نوبت نہ نہ اللہ کبل وضوع کی کیا آپ ان کو سمجھتے یہ سوتو آلی و جوفو وہ تبلہ ہوتا ہے نا ڈمبک 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 سوتو آلی اوپر سے آلی جوفو خالی اندر سے کھوکلے ہیں یہ لوگ کھوکلے ہیں میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا مجھے خوب یاد ہیں اَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ غِيلٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُونَ شَيْئًا مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ لُطْفَةِ نَمْ شَاجِدْ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہمارے شیخ حسین رشید تھے شیخ عیاز رحمت اللہ علی شیخ اسلام الدین شیخ غلام اکبر دامت برکاتم اللہ علی یہ چاروں سعودیہ سے مبوس ہو کر جامع فاروق میں پڑھا رہے فجر کی نماز میں پڑھا رہا تھا میرے نماز پڑھا ہے تو شیخ حسین رشید نے کہا ہے شیخ منظور واللہ اِنَّا الْقِرَاةَ سَبَاحًا مُبَكَّرًا قَدْ كَانَتْ جَيِّدَةً وَلَكِنْ كُنْتَ تَقِفُ بَيْنَ الْآَيَةِنِ وَقُوفًا طَوِيلًا کہتے ہیں کراہ تو بڑی اچھی تھی وَلَكِنْ كُنْتَ تَقِفُ بَيْنَ الْآَيَةِنِ وَقُوفًا طَوِيلًا آپ ٹھہرتے زیادہ تھے میں نے کہا ہے یا رہا سلبات آپ کو بتاؤں با خدا نیند آرہی تھی جی سی تھا تو میں نے کہا کنتو اسوجو سوجتاں کسیرا سوتا تھا اور کیا کرتا تھا جی کھڑے کھڑے نیند آتی ہے میں اپنے اس مدرسے میں سبق پڑھاتے پڑھاتے ظاہر ہے کہ جب قربان جاؤں جام فاروقیوں وہاں تو ہوایاں اور توفانیں آ کر سلیم اللہ سے ٹکراتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اب جب کہ الگ ہو گیا تو اپنی قد کا اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے پانی میں ہو یہاں کتابیں ہیں آپ تو چونکہ میرے عزیز ہیں میرے اساتذہ بھی ہے میری مجبوری بھی ہے میرے برادر مکرم مولانا عبدالعزاق صاحب سے کسیح عرض کر رہا ہوں بخدا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ڈھائی تین گھنٹے مجھے نصیب ہوا یا نہیں ہوا میں سحاسی تحقیلہ پڑھاتا ہوں اور چندہ بھی کرو سحاسی تحقیلہ پڑھاؤ آ کر کے ایک آدمی فوراں دور حدیث شروع کرے سبق میں کئی دفعہ سو جا ہوں لیکن وہیں سے آنکھ کھلی وہیں سے جاری رکھا ہے طلبہ کو پتہ بھی نہیں چاہا تو ادھر ہی نماز میں بھی سو گئے اب اتنی اتنی گولیاں لے رہے ہیں اتنی اتنی گولیاں انڈیل رہے ہیں آنکھیں کھلی ہوئے لیکن نید نہیں آ رہے ہیں بخدا نید نہیں آ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤں آپ کو مرغہ تکہ آپ کو کھلائیں کبھی بھی رسی ٹوٹ سکتی ہے وہ آپ کی ہے کہ پیٹ میں لگے آپ کو کیا نیند آئے گی اور کھاؤ دال اور خراتے لے کر کے سو جاؤ دونوں میں کم صاحب کو مزہ ہے کھاؤ دال اور خراتے لے کر کے اس لئے میرے بھائی گرچمن ہستم گدائیں چون شاہم مستغنیم نیستگر تاج مرا بیتاج شاہم الغرز ہم لوگ فقیر لوگ ہیں دال کھانے والے لوگ ہیں مدرسو میں رہنے والے لوگ ہیں اگرچہ ہمارے سر پہ تاج نہیں ہیں لیکن ہم بیتاج بادشاہ زندہ باد ہم بیتاج ہم میں سے ہر ایک اللہ آپ کو بھائی ابھی وہ ٹیلویجن والے تین چار آئے میرے پاس گروپ حضرت استاجی آپ اجازے دے مولا خالی صاحب مجھ سے کہا کہ آپ فوج میں اداروں میں اپنے لوگ کیوں نہیں بھیجتے میں نے کہا بلکب بھیجتے جام فاروق کے سیکڑوں لوگ فوج میں گئے بینوریٹاؤں کے سیکڑوں گئے دارلوم کے سیکڑوں کے ہم بھیجتے لیکن جو سب سے استعداد والے ہوتے ہیں ان کو درستہ دریس میں لگاتے درستہ قرآن پہ لگاتے خلق خدا کے ہدایت اور رہنمائی کے لئے ان کو اساتذہ مقرر کرتے ہیں اور متوسط جو طبقے کے ہوتے ہیں متوسط ذہن کے ان کو تکمیلہ کراتے ہیں ان کو بھی درستہ دریس میں لگاتے ہیں جو سب سے نالائک ہوتے ہیں ان کو فوج میں ہم بھیجتے ہیں اسی طرح بتائیں حضرت جی بتائیں مولانا عبید اللہ خالد مجھے بتائیں مولانا افشانی صاحب بتائیں جام فاروقیہ کے دارلوم بنوریٹاؤں کے جو گئے ہیں فوج میں کون سے استعداد والا گئے اللو کے پٹے گئے تمہاری استعداد ہمارے سامنے کیا ہے میں نے کہا بلکل ہم بھیجتے ہیں جو بلکل نالائک قسم کا ان کو بھیجتے ہیں اور حقیقت ہے اس لئے میرے بھائی سلیم اللہ تو کوئی نہیں بنے گا نقل اتارنے کی کون کوشش کرے گا درودوں کا احتمام کرو ہمت نہیں ہارو میں نے منتق و معقولات نہیں پڑی ہے کچھ بھی نہیں اور میری نالائکی ہیں میں ایک چروائی کا بیٹا ہوں جام فاروقیہ میں آیا ہوں اور یہاں تک جو اس حق تک یہ ہے کہ ٹوٹا پوٹا غلط سلط جو ترجمہ پڑھاتا ہوں یہ سب کچھ مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ لہم کی جوتیوں کا صدقہ ہے ہمت پھر بھی نہیں ہاری ہے آپ ہمت نہیں ہاریں گے آپ اس کو اپنا مقتدہ بنائیں گے ان کی زندگی کو دیکھیں گے ان کو اپنا پیشوہ بنائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو آسمان تک پہنچائے گا میں جیس طریقہ پر آپ اس چشمے سے اس مرکز سے آپ نے جو کچھ لیا ہے آپ نے جو فیض حاصل کیا ہے میں بھی اسی چشمے کے جو کچھ میرے پاس تھوڑا سا آ گیا ہے لیکن میں برحال آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں اب شانی صاحب نے سلیم اللہ سے لیا بہت کچھ لیا رحمت اللہ علیہ مفتی نظام الدین نے بہت کچھ لیا مانصوری صاحب نے مولانا انور صاحب نے بہت کچھ لیا لیکن خرعی صاحب مکر و چوبا زائد ہم آخر گردد ہم تو بس اسی طرح ہے خیر جتنا لیکن پھر بھی انہ ساتذکی دعا ہے اللہ پاک یہ ہے کہ گرتے اٹھتے گرتے اٹھتے دنیا میں چل رہے پڑھا رہے آپ کو اللہ کا واسطہ دوں گا عربی ٹیکٹر بننے کی کوشش نہ کرے سرکاری کاضی بننے کی ٹھیک ہے بھیجو تم سرکاری میں ہمارے ساتھی ہے میرے کلاس پھیلو ہے اب یہ بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں اس نے کہا جو عورت محبت کرنے والی ہوں جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں ان سے نکاح کرو کرنل نے اس کے بعد پکڑا اس کو یہاں سے کہا کہ بے غیرت ایسی حدیث پر میں لانت بھیجتا ہوں جی ہاں کرنل نے اس کو پکڑا کہا کہ ایسی حدیث پر لانت بھیجتا ہوں یہ حدیث رسول نہیں ہو سکتی یہ حدیث رسول حدیث یہ کیا عورت کا کیسے پتہ چلے گا وہ شادی کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنی محبت کرتی ہے بچہ کتنے جنم تم پہلے سے کہتے ہیں شادی نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کتنے بچے جنم دیکھا اس عقل کو دیکھو اس اندھے کو آپ کو خدا کا واسطہ ہے تم مجھے بتاؤ کہ پتھان بلوچ سندھی مہاجر یہ زیادہ بچے دیتے ہیں یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بنگالی برمی ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے ہر علاقے کے خواتین کے کہ آج مجھے معلوم ہے میری والدہ عائشہ اس کی قد کیا تھی اس کے صفات کیا تھے صفیہ کی صفات کیا تھے قد اس کی کیا تھی اما خدیجہ یہ سب کچھ وہاں کے ان کے ہم مثل ان کے یہ ہے کہ خاندان کے کمبہ کے عورتوں کو دیکھا جاتا ہے یہ سب کچھ معلوم ہوتا پتھان خواتین کے خصوصیات کیا ہے اور بلوچوں کے کیا ہے اور مہاجروں کے کیا ہے ایک ایک پتہ ہوتا ہے لیکن اس اندھے کو کہتا ہے کہ میں اس حدیث پہ لانت بجتا ہوں اس کے بعد مولوی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس حدیث بیان کی تیرے موہ پہ جوتا رسید کروں گا میرے سلام ہو ایسے فوج کو السلام علیکم ورحمد موسیقی